اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی قاب بن زہیر ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا یہ کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کیا کرتا تھا امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فیرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے لیکن یہ شخص بچ نکلا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو قاب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجب کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزائیں پہنچاتے تھے قریش کے بچے کچے شوراں میں سے جس کی جدر سینگ سمائی ہے نکل بھاگا ہے لہذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط کتابت ہوتی رہی جس کے نتیجے میں قاب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے اس لئے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑی نماز سے فارغ ہوا تو جہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا قاب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خاصتگار بن کر آیا ہے تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام اور معذرت کو قبول فرما لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے فوراں کہا میں ہی قاب بن زہیر ہوں یہ سن کر ایک انساری صحابی قاب پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو یہ شخص طائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے اس کے بعد اسی موقع پر قاب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ پڑا وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کی وہ تلوار ہیں جو اپنی روشنی اور نور میں ہندوستان کی آبدار اور چمکیلی تلوار کی طرح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قصیدے کے مدھی آشار اتنے خوبصورت شاندار اور عمدہ انداز میں ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب قاب وہ آشار پڑ رہے تھے تو آپ جھوم اٹھے بعض آشار پر سامین کی توجہ بھی مبزول کروائی اور اپنی چادر قاب کو اڑھا دی یہ ایک ایسا عزاز تھا جس سے پورے عرب میں قاب کو عزت حاصل ہو گئی اور بعد کے ادوار میں بھی انہیں احترام و عقیدت کے ساتھ یاد کیا جانے لگا اس چادر کو قاب نے سنبھال کر رکھا قاب کے انتقال کے بعد ان کے خاندان والوں نے بھی اس کی حفاظت کی بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ چادر چالیس ہزار درہم میں خرید لی جسے وہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر تبرکن پہنتے تھے بعد میں یہ چادر خلفہ عباسی کے پاس پہنچ گئی وہ بھی تہواروں کے موقع پر اسے تبرکن پہنتے تھے سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو قتل کا حق دار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے باعث آپ نے ناصر اسے معاف فرمایا بلکہ آپ نے اسے اپنی چادر بھی عطا فرمائی ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کی اسلامی واقعات اور ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ